موسیقی عوض باللہم چیٹوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر ناظرین السلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز آن نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو آج میں زلہ راولپنڈی کے ایک نواہی علاقے چکبیلی خان اور وہاں کے تھانہ چونترہ کے علاقے سے ایک خبر لے کر آیا ہوں خبر عزیز دوستو کچھ اس طرح ہے کہ وہاں کا ایک نواہی گاؤں مہوٹا مہڑا کے اندر ایک وہاں کا رہائشی ہے واجد علی ولد عبدالغفار اس نے جو ہے واجد علی ولد اسغر علی جو ہے وہ اس وہاں کا رہائشی ہے اور وہ ایک خاتون نسیم اختر رزوجہ عبدالغفار کو جنگل میں بلاتا ہے وہ نسیم اختر جو ہے وہ اپنے چودہ مہ کے بچے کے ساتھ جنگلات میں جاتی ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس میں زیادتی کا نشانہ کرنے کے بعد وہ واجد علی جو ہے اس نے تیردار حالے کے ساتھ دونوں ماں بیٹے کو شدید زخمی کر دیتا ہے جس پر بیٹا جو ہے چودہ ماہ کا یوسف نام ہے اس کا اس کا موقع پر جو ہے انتقال ہو جاتا ہے اور نسیم اختر جو ہے اس کو جب ہسپتال لے جایا جاتا ہے تو وہاں جا کر اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو عزیز دوستو یہ پیچھے جو ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ تصاویر اور ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ چل رہی ہیں واجد علی کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد ریمانڈ حاصل کر لیا ہے اور جبکہ نسیم اختر جو ہے اس کی والدہ شدید غم میں نڈھال ہے اور وہ حکومت سے اپیل کر رہی ہے کہ میری بیٹی کو انصاف دلوایا جائے اور یہ دہرے قتل کی واردات اور ساتھ میں اسمت دری کی واردات ہے اس میں اس کو انصاف دلایا جائے تو یہ عزیز دوستو روز مرا کے جو وہ معاملات ہوتے چلے جا رہے ہیں عزتوں کے جو ہے عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے اور اس طریقے سے یہ چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں تو اس وقت قانون کو جو ہے اس کے شکنجے کو شدید سخت طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ قوانین ہماری ملک میں موجود ہیں لیکن سست روی کا اور انصاف کا جو ہے وہ ناپید ہونا جو ہے وہ بالکل عام سا ہوتا چلا جا رہا ہے عام طور پہ جیسے مائرہ زلفکار کیس ہوا نور مقدم کیس ہوا چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس اس لیے بن جاتے ہیں کہ ان کے اندر امیر لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اور امیروں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہونے کا جو ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں تو وہ ہائی پروفائل بن جاتے ہیں میڈیا میں ایک میراثن ان ٹرانس میشن کے تحت ان کو لیا جاتا ہے لیکن یہ نسیم اختر جیسی یہ خاتون جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے اس کا جو ہے کیس جو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے تو اس میں ہم سوشل میڈیا میں اس کیس کو اٹھاتے ہیں اور میڈیا سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیا ان کو غریبوں کے کیسوں کو بھی جو ہے وہ میڈیا کے اندر جگہ دیں تاکہ ان غریبوں کو بھی انصاف ملے تو عزیز دوستو یہ تھی ہماری خبر اور ہم غریب اور مظلوم کی آواز بنتے ہیں اور اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن دبا کر آل کو پریس کریں اور اس کو شیئر کریں فیس بک کے جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے پیج کو جائن کریں لائک کریں اور پھر شیئر اس کو کریں اور کومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں ہماری جو ہماری حوصلہ فضائی اس میں ہے کہ آپ اس طریقے سے ہمارا ساتھ دیں وما علینا اللہ البلاغ موسیقی